اگر یہ پاکستان پنجاب میں نوے جنوں میں الیکشن نہیں ہوتے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سیکری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹن بات تھی وہ یہ سیکری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹن بات تھی وہ یہ دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برادہ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ جس طریقے سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں آج اخباروں کی ہیڈ لائن سے جی بو غریب ہے کہ جی جی ایچ کیوں نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے رینجرز نہیں دیں گے فائننس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے آئین کا آرٹیکل دو سو بیس واضح ہے الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درامت ہونا ہے کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے آپ آرٹیکل دو سو بیس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے سو وزارت دفاع ہو یا وزارت داخلہ ہو یا پاکستان کے کسی اور اگزیکٹیو ایتھارٹی ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے اور میں نے تو کہا ہے جائج صاحب کو کہ آج رات آپ بارہ بجے تک سنیں آپ تو پاکستان میں رواج آدالتیں بارہ بارہ بجے بھی کھل جاتے ہیں تو آپ یہ مقدمہ سنیں اور جائج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازمان سن کے اس کو کانکلوڈ ہوگا اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو یہ حق ملے گا اور پاکستان کے عوام کو ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں نوے دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سیکری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹن بات تھی وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات دس بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے کیونکہ سات دن کا ٹائم چاہیے سکیجول کے بعد اور پھر چون دن کا سکیجول چاہیے تو کل سنڈے کو رات دس بجے کے بعد آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اس سے پہلے اس کا اعلان ڈیڈیڈیڈیف